بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہومورک اس پی فرائی چیکن وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیں آئے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائیب لائک شیئر اور بیل آئے کر 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 پریس کر دیجئے گا میں نے پورا چیکن لیا ہے پیسیز میں نے نارمنل سائز کے کروائے ہیں جو عام اور عموماً کھانے میں استعمال کرتے ہیں چکن کے جو پی سیز ہوتی ہیں وہی آپ چاہیں تو تھوڑا سے بڑے بھی کروا سکتے لیکن چھوٹی نہیں کروانے آپ اس کو بونلیس میں بھی بنا سکتے ہیں چکن کو اچھی طرح سے میں نے دھو کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو تقریباً دو سے تین چمچ سرکے والے پانی میں بھی گھو کے رکھا تھا نیچے سٹینر رکھتی ہے تاکہ سارا اس کا اسیسٹ پانی ہے وہ نکل جائے اب میں نے اس میں تقریباً چار کھانے کے چمچ لال میچوں کا پاورڈر ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور دو کھانے کے چمچ ہی میں نے اس میں تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے اور تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کامیان زیادہ ٹھیک ہے اب چکن کو میں نے اچھی طرح سے کٹ لگا دیئے ہیں اور چکن کو جب میں نے دو سے تین کھانے کے چمچ جو سرکے میں میں نے اس کو رکھا تھا تو اچھی طرح سے میں نے مکس کر کے رکھا تھا اور سٹینر میں رکھ دیا تھا تاکہ اسیس جو اس کا ویننگر ہوگا وہ بھی اور پانی دونوں اچھی طرح سے نکل جائیں گے اب تمام سپائس میں اس کے اندر اچھی طرح سے ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں تقریباً اچھی طرح سے مکس کروں گی کوشش کریں کہ آپ ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گلافز پہن لیں جس طرح کے میں ہاتھوں پر گلافز پہن کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اس میں تقریباً مکس کرتے ہوئے تقریباً ایک کھانے کا چمچ آپ آئل ڈال لیں تاکہ اچھی طرح سے یہ تھوڑا سا موسٹر ہو جائے اور اس کا جو تمام بیٹر ہے وہ تھوڑا سا پیسٹ کی طرح بن جائے گا بہت ساتھ آپ نے آئل نہیں ڈالنا پیسٹ کی طرح بن جائے گا اور چکن میں اچھی طرح سے لگ جائے گا اس کو تقریباً آپ نے پانچ سے سات منٹ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ نہیں کہ دو ایک بس جلدی جلدی مکس کیا ایک دو منٹ میں ہی مکس کر کے اس کو رکھ دیا کوشش کریں کہ آپ اس کو مکس کر کے اوور نائٹ رکھ دیا اگر آپ اوور نائٹ نہیں رکھ رہے تو اٹ لیس آپ اس کو ٹو آورز کے لیے دیفینیٹلی چھوڑ دیں تاکہ ہم سپائس اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ بہت اچھا کرسپی اور کرنچی سا بن جائے گا فوراً اس کو بنانے کی ٹرائی مت کریں کیونکہ اگر ہم اس کو فوراً فرائی کریں گے تو بالکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا انلیس کہ یہ ٹوٹ جائے گا یا پھر پھیکا پھیکا اس کا ٹیسٹ آئے گا اس میں تھوڑا سا میں یلو فوڈ کٹل ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کر لیں ایڈ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بگر سکتے ہیں ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا کلر آجے گا یلوش اور انسہ کلر آجے گا اور اچھا لک اچھی آتی ہے دیکھنے میں باقی آپ کی اپنی چوائز کے اوپر اگر آپ کو نہیں فوڈ کلر ایڈ کرنا تو نہ کریں اگر آپ کے پاس پاؤڈر فارم میں فوڈ کلر ہے تو تھوڑے سے پانی میں پیسٹ بنا کے آپ کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیریکٹ پاؤڈر اس میں مت ایڈ کیجئے گا فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اچھا سا ریڈش سا کلر آگیا ہے اور دوبارہ میں اس کو تبیہ بن دو سے تیم مینٹ اچھی طرح سے مکس کروں گی مجھے اس میں تھوڑا سا آئل کم لگ رہا تھا مطلب بہت زیادہ ڈرائی لگ رہا تھا تو تھوڑا سا میں اس میں آئل اور ہلکا سا 2-3 سپون ایڈ کیے ہیں اب اس کی مکسنگ کا ٹائم آگیا چکن کو مکس کر کے میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور ٹو آورز کے لئے اب ایک باؤل میں میں نے تقریباً دو کپ کے قریب کون فلاور لیا ہے اور دوسرے باؤل میں میں نے ایک کپ کے قریب میدہ لیا ہے اور ایک کپ کے قریب ہی میں نے کون فلاور لیا ہے ایک باؤل میں میں نے اس باؤل میں دو کپ میں نے لیا ہے کون فلاور ٹھیک ہے وہ کنفیوز مت ہو جائے گا اور دوسرے باؤل میں میں نے ایک کپ میدہ اور ایک کپ کون فلاور لیا ہے 1 ٹیبل سپون پیپری کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون لار مرچوں کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ہز نمک ہز پیزائی کا ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایک ٹکھانے کے چمچ چاٹ مسالہ ایڈ کر کے اس پیٹر کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں آئل میں نے آلیڈی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو فرائی پین میں بنا لیں آپ چاہیں تو اس کو اس میں کڑھائی میں بنا لیں جو چکن ہے میرا 2 آورز ہو چکے میں ہیں اور جو چکن ہے میرا سب سے پہلے میں اس کو کون فلاور میں ڈپ کروں گے اچھی طرح سے آپ اس کو دبا کے ڈپ کریں اور دوبارہ پھر میں اس کو اس پیٹر میں مکس کروں گی جس میں میں نے سپائی سیٹ کیے تھے اچھی طرح سے دبا کے آپ اس کو مکس کریں آپ بولنیس چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں بولنیس بھی اسی طرح کرسپی اور بہت مزے کا بنیں گا دوبارہ پھر میں اس کو کون فلاور والے مکسٹر میں ایڈ کروں گی جو کون فلاور سیمپل کون فلاور ہے اس میں ایڈ کروں گی اور اچھی طرح سے میں اس کو پھر ٹیپ کر لوں گی تاکہ جو ایس ایس اس میں بیٹر لگاوا ہے وہ سارا نکل جائے اور پھر میں اس کو جو میں نے آئل رکھاوا ہے گرم ہونے جب آئل بہت زیادہ گرم ہو جائے تو اس کو میڈیم میں کر دینا ہے اور پھر آپ نے اپنا چکن اس میں ڈالنا ہے اسی طرح واقعی پیسیز ہیں وہ میں کرتی جاؤں گی اور ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھ لیں میں نے تمام پیسیز جتنے مطلب ڈال دیوں اوور لیپ نہیں کرنا ورنہ سائٹ چینج کرنے میں پرابلم ہوگی اور تقریباً پانچ سے سات منٹ ایک سائٹ آپ رہنے دیں پھر آپ چینج کریں جب پانچ سے سات منٹ ہوگے تو میں نے سائٹ چینج کی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا کرسپی سا کلر آ چکا ہوا ہے فوراں سائٹ مت چینج کیجئے گا ورنہ سارا بیٹر اتر جائے گا آپ کی میند سب ختم ہو جائے گی اور وہ ٹیسٹ کرسپینس بلکل نہیں آئے گا یہ دیکھ لیں مزے کا کرسپی فرائر چیکن ریڈی ہے ساتھ میں نے فرائر کیے تھے آپ چاہیں تو فرائر کر لیں بہت مزے کا کرسپی کرنچی اور سپائسی بنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنا فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کچھ نیا اور ڈیفرنٹ لے کر آوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا بھائی بھائی میں تو کرنے لگی اسٹی کن کو انجوائے آپ بھی انجوائے کیجئے آپ بھی انجوائے کیجئے بھائی بھائی اللہ حافظ